مرحمن الرحیم السلام علیکم فرنز کیسے امید کرتا ہوں سب خیاریت سے ہوں گے میرا نام محمد شبیرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رانہ جمیل ڈہری فارم تو فرنز آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہر روز میں کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں کوئی نہ کوئی ویڈیو شیئر کرتا ہی رہتا ہوں تو آج پھر انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو آپ لوگ کو ہم آج کے ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں کہ اپنے جو ہمارے پاس یہ جو ہی فرد ہیں وہ اس تائم جو ہمارے فارم کے اندر جو چارہ کھا رہی ہیں یہ گرین چارہ استعمال ہو رہا ہے یہ کوریا اور رور گراس ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر توڑی بھی ہم مکس کر رہے ہیں اور یہ ہی فرد کے لیے ہم جو خوراک ہے وہ استعمال ابھی پھر حال ہم یہ خوراک استعمال کر رہے ہیں ان کو ویسے جیسے کہ ہفتے میں ان کو لگا لے کے تین چار بار ہم سائلجی بھی ڈال دیتے ہیں اور زیادہ ہم سائلجی استعمال نہیں کرتے ایک دو دن چھوڑ کے پھر ہم سائلجی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے توڑی بھی اور گرین چارہ کے اندر یہ ہم استعمال ضرور کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جانور کہی ہوئے ہیں ان کو گرین چارہ ڈالا تھا یہ گرین چارہ بھی انہوں نے ختم کر دیا اپنا جو ان کا ڈالا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے تو لڑکا بھی یہ گرین چارہ ڈال کے چلا گیا ہے اور سائلج ابھی اس کے ساتھ مکس نہیں کیا نائی ہلکیل کی توری استعمال کیا بھی فیلال ہے تو ابھی یہ جو جانور ہے یہ نائی جانور ہے ماشاءاللہ سے یہ سارے جانور پریگنٹ ہیں الحمدللہ دو تین جانور ہے جو پریگنٹ نہیں ہے تاکہ یہ جانور جو پریگنٹ ہے تو یہ ان کے لیے دیکھیں جی ہم ان کو بندہ بھی استعمال کرتے ہیں دو کلو صبح دو کلو شام اب ان کے لیے منرل مٹھا سوڈا یہ اور بھی کافی ان کے جو ان کے لیے جو فائدہ مند چیزیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں جو پریگنٹ جانور ہیں اور اس کے بعد جو مکمل ہمارے فارم کے جتنے بھی جانور ہیں ہم ان کو مٹھا سوڈا ضرور استعمال کرتے ہیں بھی جانور کے حساب سے جو ملکنگ والے جانور ہیں جو ان کے لیے سو گرام استعمال کر رہے ہیں پچاس صبح پچاس ساتھ شام اور اس کے بعد جو ڈرائی جانور ہیں ہم ان کے لیے پچاس گرام پچاس گرام جو ہے مٹھا سوڈا استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو خود میں دکھا رہا تھا یہ گرین چارے کے اندر ہم نے توڑی مکس کی ہوئی ہے اور دو قسم کا گرین چارے کے اندر جوار ختم ہو گئی ہے آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا تو انشاءاللہ ابھی جو ہے ہمارے فارم کے اندر یہ خوراک استعمال ہو رہی ہے اور بندہ جو ہے یہ ماشاءاللہ سے ایک کلو صبح ایک کلو شام ہی پر سکھا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر رہے گے بڑے جانور جو ملکنگ والے ہیں جو ڈرائے جانور ہیں ان کے لیے ہم بندہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ دو کلو صبح دو کلو شام کو بندہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو ملکنگ والے جانور ہیں تو ملکنگ والے جانور پھر ہم ان کے دودھ کے حساب سے بندہ دیتے ہیں تو الحمدللہ آپ لوگ کو ہمارے جانور کی صرف بھی ماشاءاللہ بلکل ہے چھٹ نظر آ رہی ہے الحمدللہ آپ بھی دعا دعا کیا کریں کہ ہمارے جانور ماشاءاللہ سے فٹ رہے ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ لوگ کے جانور بھی خوشحال فٹ رہے اور یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جانور زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جانور جو زیادہ موٹا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ٹھیک نہیں رہتا اور زیادہ زیادہ جو کمزور ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے درمیانہ جو ہے جانور ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ سے ہمارے جانور ہمارے صاحب سے ماشاءاللہ سے بڑے فٹ ہے الحمدللہ تو باقی ہر کسی کی نظر اپنی اپنی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ جو ہی فرد ہماری جو کھڑی ہوئی ہیں یہ ہی فرد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی سال ان کو پریگنٹ کروا دیں گے ابھی پانی ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ ابھی پانی بھی انشاءاللہ ڈلے گا اور پانی یہ پییں گے جو ملکنگ والے جانور کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے ہم نے رات کو ہم نے کافی دیر تک مہمت کرتے رہے ہیں اس کے اوپر یہ وہ والی جگہ ہے جی یہ فرد والا اندر سے یہ شیڈ ہے یہ کافی مطلب کے خراب تھا اب ماشاءاللہ بہتر ہوتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی خوشک ہوگا تو انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ ہم اس کی سفائی کروا رہے ہیں انشاءاللہ تو بارچوں کا موسم ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ بارچی ہوں گی اور جو باہر والا ایریہ وہ بلکل خوشک ہے جانور جو بلکل اپنے آپ کو بڑا ہیزی فیل کر رہے ہیں اس محول کے اندر کیونکہ یہاں پہ تو جانور نہیں بیٹھتے جانور جو زیادہ تار شیڈ کے باہر بیٹھتے ہیں رات کے ٹائم جا کے شیڈ کے باہر بیٹھتے ہیں جو ملکنگ والے جانور ہم نے ویسے بھی ان کو سائیڈ پر کر دیا ہے الگ سے جانور ہو گئے ہیں وہ اور وہ بھی شیڈ کے باہر ہی آ جاتے ہیں اندر حبس ہوتی ہے ٹھیک ہم پنکے بھی چلاتے ہیں لیکن پنکوں کی وجہ سے پنکیں ہم اندر والے شیڈ والے رات کو بند کر دیتے ہیں ہم نے باہر پنکے لگائے ہوئے ہیں ان کے لیے دو بڑے پنکے لگائے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے جانور سارے رات کو ماشاءاللہ سے جب بیٹھتے ہیں صبح ملکنگ کی ٹائم ہی اٹھتے ہیں جی ٹھیک ہے جب ہمارا جو چوکی دار ہے پیرے دار فاغ کا وہ جب شاور چلاتا یا پانی چلاتا کسی بھی ٹائم رات کو تو اس ٹائم جانور صرف اور صرف شاورنگ لینے کے لیے اتھتے ہیں ورنہ پانی پینے کیلئے اتھتے ہیں تو ورنہ جانور نہیں اتھتے پیڈنگ ٹیبل پر جا کے فیڈنگ نہیں کرتے صرف اور صرف شاورنگ لینے کیلئے جاتے ہیں ہمارے یہ ٹوٹل سسٹم ہے جو آٹو لگا ہوا ہے شاورنگ کا پنکھو کا یہ سارا ٹوٹل جتنا بھی ہمارا فارم کا اندر یہ سسٹم نظر آرہا آپ کو فل آٹو لگا ہوا ہے تو الحمدللہ ہماری دعا ہے آپ لوگ کا فارم بھی ماشاء اللہ ایسے ہی کامیاب رہے اور جیسے کہ ہمارا کامیاب ہے بڑی محنت بہت زیادہ محنت ہے جی بہت زیادہ محنت ہے تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے اور ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں ہمیں بھی اللہ پاک کامیاب کرے ہماری ویڈیوز کو آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو ہمیں مجھے اجازت دیجئے اب لیکن سب سے پھر میری وہی بات آجاتی ہے کومنٹس باکس میں مجھے بچائے کیسے لگتی ہے اور ویڈیوز اگر آپ لوگ کو اچھی لگے تو ساتھ ساتھ ضرور شیئر بھی کیا کریں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو مجھے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ